موسیبت ایکٹریس کا خون ہو جانا تو بلکل ہی مزاک نہیں ہے کیونکہ ایکٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں کبھی ڈیریکٹر بولتا ہے آدھا کلو آسو بہاو کبھی بولتا ہے کہ پانچ گرام ہس کے دکھاؤ کبھی گصہ کبھی پیار اوف اور ایکٹنگ کرتے کرتے موت ہو جائے سیٹ پر ہی تبھی تو پوچھو ہی مت کیا سے کیا ہو سکتا ہے وہی ہوا یہاں پہ ایک ہستی کھیلتی ایکٹریس کے پیچھے کوئی پڑ گیا اور اس کا خون کرکی ہی مانا وہ بھی سب لوگوں کے سامنے مگر کسی نے اسے نہیں دیکھا اور آخر میں جب ہم نے اسے پکڑا معلوم ہے اسے کیسے پکڑا ہوتو سے جی ہاں ہوتو کے نشان سے ہم نے پندرہ بیس عورتوں کے لڑکیوں کے ہوتو کے پرنٹ لیے پیپر کے اوپر کسی کو یہ کہنا کہ لپسک لگا کے پیپر کے اوپر کس کر کے دکھاؤ اتنا آسان کام نہیں ہے جس لڑکی کے پاس فریڈی گیا اس نے تو اپنے ہوتو کے نشان پیپر پہ دینیس ہی منا کر دیا فریڈی فس گیا بھاگتا ہوا آیا اس لڑکی نے ہوتو کے نشان دیئے مگر اس کے گال پہ موسیقی 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 سیو باندار کب سے مجھے دیکھ کر میرے بار ہس را ہے کون یہ ایو ٹھے آیا میں بتج stomیچönی گے اکانش dec Why aparecer پلیز کیا 5 چیزwatch Monitor پ settling سر موسیقی قائل ایک ب steak ایک حسکت ٹھے صورت حسکت موسیقی پلک study سر موسیقی 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 ہاں یہ دیکھیں اس کے ہوت اور یہ گناہ بھی دیکھیں اس کے ہوت تو نہیں لے پڑ گئے ہیں ہوت جل گئے ہیں کیا اس نے کچھ پیا تھا ہاں اچھا یہاں ویٹنیس کے حساب سے اس نے کچھ ایسا پیا تھا جس کے پینے کے بعد اس کی لے حالت ہو گئی ہے اگر اسا کونسا درنک ہے جو اس طرح سے ریاک کرتا ہے لگتا ہے اس نے کوئی ایسید والا درنک پیا تھا کیا میں وہ درنک دیکھ سکتی ہوں جو آکان شاہ نے پیا ہے ہاں مرک جا کے وہ درنک دیکھیں جو اس نے پیا تھا چلی یہ سر ایک کیم تو آدھا بھرا ہوا ہے اس کا مطلب آکان شاہ نے زیادہ نہیں پیا تھا اتنے سے مہت ہوئی اس کی سر ڈاکٹر تاریکہ کہہ رہے کہ اس درنک میں کوئی ایسید ملا ہو ہے ایسید؟ یہ سر کام کرو یہ تارکہ کے پاس لے کے جاؤ یہ درنک آکان شاہ کو دیا کس نے تھا؟ میں نے دیا تھا سر آپ نے دیا تھا؟ جی سر اور کسی نے پیا تھا یہ درنک؟ جی سر میں نے پیا تھا آپ کیا ہے؟ پر آپ تو بالکل ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کو کچھ پرابلم ہوئی تھی درنک پینے کے بعد؟ یہ نہیں سر کچھ بھی نہیں آپ کا درنک کا کان کا ہے؟ اسی ٹرے میں ہے؟ وہاں پر بھٹی یہ ڈاکٹر تارکہ کو دیکھے آؤں میرا شاہد صحیح نکلا ہے اس درنک میں نیٹ ایک نیٹ ملا ہویا تھا اسی ایسیٹ کے وجہ سے آکان شاہ کے ہوت جل گیا ہے نیڈ ایکیلیٹ یہ تو بہت ہی خطرنا کاسید ہے ہاں اسی کے وجہ سے اس کی موت فوراں ہو گئی آدمی ایک منٹ میں مر جاتا ہے تو ساٹھ لوگ ہیں یہاں پر اور کسی کا بھی دھیان اس ٹرے کی طرف نہیں گیا نہیں سر کیونکہ مجھے سب کو پانی دینا پڑتا ہے اس لئے جب ڈانسرز کے لئے پانی لے کر آیا تو ٹرے سٹول پر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا کسی نے آکان شاہ کے ڈرنک میں نیڈ ایکیلیٹ ملایا نیڈ ایکیلیٹ ڈاکٹر تاریکہ نے ڈرنک کا پورا کارٹن چیک کر لیا ہے سر شیکر کا کین بی سر ایسیڈ آکان شاہ کے ڈرنک کی علاوہ کسی میں بھی نہیں ملایا سر اس کا مطلب ہے کسی نے آکان شاہ کو مارنے کے لئے اس کے سوپڈ رنک میں ہی ایسیڈ ملایا لیکن یہ گھونی ہے کون پر اس نے آکان شاہ کا خون کیا کیا آکان شاہ کے گھر چلتے ہیں موسیقا میں نے بتا دیا ہے اس کے دوستوں کے بارے میں بتا وہ جاننا ہے ہمیں سمیں واقعی کچھ بھی نہیں جانتی اس کے بارے میں کمال ہے ایک ہی گھر میں رہتی ہو اور کچھ نہیں معلوم ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب اسے بات اتنی ہوتی تو تمہاری سم ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پیئنگ گیر جیسے بس ہمارے بروکر نے مجھے یہ گھر دکھائے تھا تو میں یہاں رہنے آگئی اور یہاں مجھے اکانکشہ ملی اچھا یہ اکانکشہ کے گھر والے کہاں ہیں وہ دہرہ دون میں ہے لیکن گھر والوں سے شاید اس کی ٹھیک طرح سے بنتی نہیں ہے کیا گھر والوں کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا ہاں میں نے اسے ایک بار فون پر چلاتے ہوئے سنا تھا کس کس سے بات کرتی تھی اب یہ میں کیسے بتا سکتی ہو کبھی تو بتایا ہوگا اب ایک ساتھ رہتے ہیں تو کچھ باتیں سن لیتے ہیں نہیں سر وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی اور میں اپنے کمرے میں اچھا کبھی کبھی کوئی لڑکا ملنا ہے اس سے میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں آیا تھا کوئی لڑکی میں نہیں جانتی سر ابشید اس اکانک شا کے موبائل فون کے ریکارڈ مگوا ہوں اس نے کب کس کس کو فون کیے تھے سب پتا چل جائے گا پتا ہے ان سب کو لے کر اکانک شا کا کمرہ اچھی طرح سے چیک کرو اچھا بہت دینوں سے اس کمرے کی ساتھ سپیہ نہیں کی گئی ہے اور سر کمرے میں سے اچھیب سی بو آ رہی ہے سر ایک بار میں اور میری وائف پندرہ بیس دنوں کیلئے گھومنے گئے تھے واپس آکے جب ہم نے کھل کھولا نا تو کمرے میں ایسی بھرپو تھے سر اچھا مطلب پندرہ بیس دنوں سے اس کمرے کو کسی نے کھولا نہیں ہے لگتا تو ایسا ہی ہے سر سر لگتا یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا فیڈی زرہ شکا کو بلاو سر دے سر نے شکا کو اندر بولا ہے سر شلو اندر شکا تم کہہ رہی تھی کہ اس کمرے میں آکانکشا رہتی تھی سر یہ اسی کا کمرہ ہے شکا اس کمرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پندرہ بیس دنوں سے وہ یہاں آئی نہیں ہے ہم اگر ایسی بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہوں بولو سر اکانکشا یہاں بہت کم آتی تھی اور اندر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آخری بار وہ اس گھر میں کب آئی تھی اس کا کوئی دوسرا گھر تھا وہ رہ دی کہاں تھے سر سر مجھے بالکل نہیں پتا ہے سر ٹھیک ہے تم باہر جاؤ لاؤڈ نے اسے باہر لے جاؤ یا سر اس کمرے کی اچھی طرح سے تلاشی لو کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا موسیقی 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 برق śب برق śب اللہ اسی دروازے کی جاؤ بھی لگتی ہے میں اس کمرے کی دوری ابھی پتہ جن جائے گا شیخہ کو پوچھو شیخہ اس جاوی کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے پہلے کبھی دیکھی ہے جاوی نہیں سر سر اس طرح کی چابی ہوگی لگا کے ٹھیک لیتے ہیں ہاں لیکن اس گھر کی چابی پریسنگ ڈیبل کے پیچھے کیوں چھپا کے رکھی ہے ٹھیک یہ چابی اس گھر کی نہیں ہے شیخہ تمہیں سچ میں پتہ نہیں یہ چابی کس کی ہے نہیں سر مجھے سچ پچھ کچھ بھی نہیں پتہ اس چابی کے بارے میں سر تو یہ کسی اور گھر کے چابی ہوگی شاید آکانک شا کے بائی فرنڈ کی اس کے بارے میں کسی جگ کچھ پتہ نہیں ہے ابھیجید یہ چابی چاہے کسی بھی گھر کی ہو لیکن وہ گھر آکانک شا کے لیے بہت خاص تھا میں تو وہ چابی اس طرح سے چھپا کر نہیں رکھتے یہ چابی ضرور آکانک شا کے خونی کے گھر کی ہے یہ میکزین والے بھی کیا کیا چھاپتے رہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آکانک شا کے بہت سارے دوشمن تھے سر یہ یہ سب جلتے ہوں گے آکانک شا سے جلنے والے سے کوئی خون کرتا ہے کوئی اور ہی چکر ہے مجھے آکانک شا کے فون سے کچھ پتہ چلا اس نے کس کس سے بات کی تھی ہاں سر پرابلم یہ ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں سے بات کیا سر لیکے کر کے پتہ کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کون بلن ہے دیکھو دیا دیکھو ایک ایک کو چیک کرو انہی میں سے کوئی ہوگا اور سر ہمارے پاس یہ چابی بھی تو ہے کس کی چابی ہو سکتی ہے یہ آکانک شا کی تو نہیں ہو سکتی اس کے پاس اگر فلات ہے تو پھر وہ بہنگیج بن کر کیوں رہتی دیکھ اس کمپنی میں جا کے پتہ کرو یہ اینیو کمپنی جس نے چابی بنائی ہے کمپیٹر سے بنائی ہوئے چابی آئی ہے ان کے پاس رکور ضرور ہوگا کہ یہ چابی کس کی ہے سر یہ چابی جو آپ کے پاس ہے اسے ڈیمپل چابی کہتے ہیں ہماری کمپنی نے اسی لاکھوں چابیاں بنائی ہے ہر چابی کا اتحاس ہمارے کمپیٹر میں فیڈ ہے یہ چابی کہاں کس کے پاس ہے ہم ابھی بیٹھے بیٹھے پتہ لگا سکتے ہیں آئیئے یہ تو بڑے اچھی بات ہے یہ بتائیے یہ جو چابی ہے یہ کس پلیٹ کی ہے ہماری سر یہ چابی کس پلیٹ کی ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہاؤس ڈسٹریبیٹر کا نام بتا سکتے ہیں جس کو چابی بیچی گئے ڈینیش سر اس چابی کا ریفرنس نمبر کمپیٹر میں ڈال کر یہ پتہ لگاؤ کہ یہ چابی کس کو بیچی گئی سر ہائی اس کا مطلب یہ چابی ایک سے زیادہ تالوں کے لیے نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سر سر اس چابی کا نمبر ہے srf2336582336 گریٹ یہ چابی کئی کس کے پاس ہے سر یہ چابی srf233 بیچ کی ہے اور ہم نے اسے کپل ڈسٹریبیٹر کو دیا ہے کپل ڈسٹریبیٹر جی سر یہ srf233 بیچ کی چابییاں ہیں ہمارے پاس یہ تالے بہت ہی اچھے ہیں بہت بڑی ہے بڑی مانگ ہے ان کی آج کل تو ہر بلڈر بس یہی مانگ رہا ہے لگتے ہیں آپ تو ان چابیوں کے بہت بڑے دیوانے ہو کیا یہ چابی دیکھ کے آپ بتا سکتے ہو آپ نے یہ کس بلڈر کو دی ہے جی بلکل جس ٹی بیلڈر جی سر یہ چابی میں نے راجی بلڈرز کو بیچی ہے راجی بلڈرز سر یہ چابی راجی بلڈرز کو سپلائے کی گئے سر اوکے سر کیا ہو سر بیویک ہمیں راجی بلڈرز سے یہ پتہ لگنا ہے یہ چابی کس بلڈنگ کے فلیٹ کی ہے اوکے سر کرون آپ ہمیں یہاں اس بلڈنگ میں کیوں لے کر آئے سر آپ ہی نے تو کہا تھا یہاں آنے کے لئے دیکھے کرون جی ہم نے آپ سے یہ بتانے کے لئے کہا تھا دیکھتے ہیں کون ہی یہ پنٹا ایک ایک دروازے کو اچھا بھی لگا کر دیکھو باچمین شلو مارسا مرحابا کھالی ہے دروازہ کھول نہیں رہا چلو دیکھتے دروازہ کھل گیا اچھاہ بھی اسی دروازے کی چلی سے جاکے اسی انسا پھولیں یا سر آدھے صرف یہ فلیٹ کس کا ہے سیکھر صاحب کئے سر شیکھر یہ وہی ایکٹر ہے جنہاں نے بہت سارے فلموں میں کام کیا سر سر یہ آدھانکشا کی فلم میں جو ہیرو تھا اس کا نام شیکھر ہے سٹرینج یہ بھی شیکھر وہ بھی شیکھر بچوان ایک بات بتو یہ شیکھر گھر سے باہر کب گیا تھا سر وہ تو کل جب سے گھر واپس آئے میں نے انہوں نے بہا جاتے دیکھا ہی نہیں سر کیا چلے اندر چل کر دیکھتے ہیں لگتا ہے ہمیں آنے میں دیر ہو انہیں اپنا کام در بھی نکل گیا کمالو کمالو موسیقا سر اس کے ہوت جل چکے ہیں اور اس کے کلے پہ بھی ایسا ہی نشان ہے جو اکانکشا کے کلے پہ جا شراب ہے سر ریڈی سرہ دیکھو کونسی ہے مجھے 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 سنگانا سر میں ہیل جاتا ہوں اجنتی فریڈکس کون سی ہے ہاں ویسکی ہے سر کیا؟ کیا؟ سر لگتا اس میں آئس نہیں پڑی ہے نیڈ ایکیلیٹ ملا ہوا ہے اور ایک بات ابھی جیت لگتا ہے کھونی کا کھون کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے نائسا یہ دیکھیں اس کے ماتے پہ نشان ہے یہ نشان اکانشا کے ماتے پہ نہیں تھی کھونی بہت ہی گرم دماغ والا ہے کھون کر کے کسی کے سر کو کس کرنا نورمل بات نہیں ہے اور تو اور اس آدمی نے ایک نہیں دو خون کی ہیں آپ یہ آدمی کیوں بول رہے ہیں کوئی عورت بھی تو ہو سکتی ہے کیوں؟ سر پر ایک لپسٹک کا نشان دیکھا اور مالیا کے خونی ایک عورت؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سر کہ آدمی نے اس کا خون کیا پھر لپسٹک لگائی آدمی نے لپسٹک لگائی سر اور پھر اسے کیس کیا؟ فیڈریکس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا اس آدمی نے پہلے سے ہی لپسٹک لگا رکھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی پہلے سے ہی اور اپکے کپڑے پہن کر کے گھوم رہا ہو سر شیکھر کا کون کل دوپہر کو دو اور پانچ کی بیچ میں ہوگا ہے کل دوپہر دو اور پانچ کی بیچ میں ہاں اور تو دیا جس ایسید کی وجہ سےoshیکھر کی موت ہوئی اسی ایسید کی وجہ سے ااکانکشا کی موت بھی ہوئی نیڈ ایکیلیٹ اور وہ ایسید شیکھر کی شراب میں تھا ہاں سر جوتشہ بھی ہمیں اکانکشا کے فلیٹ سے ملای تھی وہ شیکھر کے فلیٹ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانکشا اور شیکھر کا آپس میں کوئی چکر تھا سر abie سر جس فلیٹ میں شیکھر کی موت ہوئی تھی وہ فلیٹ شیکھر وای تھا بینڈرہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ شادی شدہ تھا اور اس کے گل فرینڈ بھی تھی کہیں یہ دونوں خون شیکھر کی بیوی نے تو نہیں کیے کیا پتا اسے پتا چل گیا ہو کہ شیکھر کا افیر چل رہا تھا اور اس نے یہ جا کے اس کی بیوی سے ہی پوچھتے ہیں کیا سنینہ گھر میں ہے شیکھر کی وائف جی ہاں وہ تو گھر میں ہی ہیں آپ ہم لوگ CID سے آئے ہیں آئیے آپ بیٹھیں نا میں ابھی انہیں بلا کر لاتی ہوں آپ سنینہ ہے جی کہیے جی وہ دیکھیں ہمیں یہ بتاتے پہ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کے پتی شیکھر اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کا کسی نے خون کر دیا ہے سوری میڈم آپ ٹھیک تو ہیں ہاں 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 دیکھیں موت کی خبر سننے کے بعد اتنی خوشی اس سے اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے اب ان کی پتنی ہی ہے نا پتنی ہو نہیں پتنی تھی اس نے میری زندگی نرک بنا کے رکھ دی تھی شیکھر مجھے ٹیووز دینے والا تھا اور میری آدھی پروپٹی اسے ملنے والی تھی چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف میرے پیسوں کے لیے کی تھی کہیں آپ نے اسے اوپر تو نے بھیج دیا کل دوپیر کو دو بجے سے لے کے شام پانچ بجے کے بیچ آپ کہاں تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیکھر کا خون میں نے کیا ہے مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ اگر اس کی گرل فرنڈ کو جا کر پوچھتے تو اس سے پوچھتے اس کی گرل فرنڈ آکاک سے تو مر چکی ہے ایک تھوڑے نہ تھی اور بھی دوسری کئی ساری تھی کیا پتا انہیں میں سے کسی ایک نے اس کا خون کر دیا ہو اور بھی گرل فرنڈ سے ہیں یہ شیکھر کی بہت ساری گرل فرنڈ سے ہیں پر گیٹ پر تو ووچمن کھڑا تھا اور اس نے ضرور اپنے ریجسٹر میں انٹری کی ہوگی سار ہاں جل سے جل اس ووچمن کا ریجسٹر چیک کرتے ہیں نہیں سر کل دو سے پانچ کے بیچ کوئی بھی وزیٹر ملنے نہیں آیا اس بیلڈے میں اتنے سارے فلیٹ سار تم کہہ رہو سے دو سے پانچ کے بیچ میں کوئی وزیٹر نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یہاں سے یہ بول کر جاتا ہے کہ فلانے فلانے کے گھر جانا ہے اور کسی اور کے گھر پر ہوستا کبھی کبھی کیا سر ایسا تو ہر روز ہوتا ہے یہاں کوئی فون تو ہے نہیں سر ایک بار آدمی بیلڈنگ کے اندر گھوسا تو پتہ نہیں چلتا کی کہاں گیا ایک کام کرو جا کل کی وزیٹرز کی ساری لسٹ چیک کرو نہیں سر کل دو سے پانچ کے بیچ میں کیا پورے دن میں شیکر سے ملنے کوئی نہیں آیا کمال دیکھ بیوک لامنیا ریشٹر لو جن گھروں میں وزیٹر آیا تھے ہر گھر میں جا کے پتہ کرو سچ میں ان کیا کوئی آیا تھا کہ نہیں سر جن وزیٹرز کے نام ہے اس ڈیجسٹر میں وہ سب آیا تھے سر ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو نہیں آیا تھا تو پھر وہ خونی بیلڈنگ میں آیا کہاں سے ہے دہا لگتا ہے خونی باہر سے نہیں آیا وہ بیلڈنگ کے اندر موجود تھا خونی شاید اسی بیلڈنگ میں رہتا ہے تب تو سر ہمیں اس بیلڈنگ میں جیتنی عورتیں ہیں جو فلیٹس کی مالکینیں ان سب کے ہوتو کے نشان لینے ہوگے اور اس نشان کو شیکر کے ماتے پر ملے ہوئے نشان سے معچ کر کے دیکھنا ہوگا جو رہے موسیقی 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 کیا کرنا ہے آپ کو اس بوٹ پہ میرا مطلب آپ کے بوٹ میرا وہ مطلب نہیں تھا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آپ اپنے ہوت اس بوٹ پہ چپکا دیجئے کیسے ویسے جیسے 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 کی ویسے آری تو سیدھے سیدھے ایسے بولو نا کہ اس پر کیس کرنا ہے کیا کہہ رہی ہے جے جے میں وہ ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ آپ کو اس بوٹ پہ کیس کرنا ہے ہم ہم یہ نہیں کہ آپ کو پہلے پہنٹ کرنا ہے آدھا ہی آیا آپ کو پہلے 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 کوئل کیسے میں نہیں کر دی جا پلیز کیجی نا تم بیچ میں مت بولو سوری ادھر دیکھو تم thank you thank you پیڑی سر کیا ہوا یہ ہے کھونی کے ہوتوں کے نشاہ مالو میں یار آگے تو کام شروع ہے وہ سب پرنٹ جو ہم لے کر آئے ان کے ساتھ میچ کر کے دیکھو نا دیکھو یہاں پر آیا کرو نا تو اپنے گھوڑے کو باہر باند کر کے آیا کرو ہمیشہ گھوڑے پر سوار ریتے ہو کام کرتے ہیں یہاں ٹائم لگتا ہے ہاں ہاں پتا ہے یہاں اب جلدی کر پہلا بیٹس میں تو زیرو پر آؤٹ یہ تو میش نہیں کر رہا بچ دوسرا ٹائے کرتے ہیں یہ بھی میش نہیں کر رہا ہے یہ بھی میش نہیں کر رہا ہے نہیں بس یہ بھی میش نہیں کر رہا ہے پیسی بھی ساپ لگتا ہے خونی بیلڈنگ کا آپ بھی نہیں ہے وہی باہر والا ہے چھرو کرو باقی کے پرنچ بھی جلدی دیکھو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں فریدی سر کامیرا اس طرف ہے اس طرف موڑی اور چہرہ اس طرف رکھے سر فریدی سر زرہ بینہ ہلے کھڑے رہیں گے سو تھوڑا رائٹ اس طرف سر ایدھر ایدھر پلیس فیدری فوٹو لینے دو نہیں تو کام نہیں ہوگا اب اب سر میں تو بڑا خوش ہوتا کر کوئی لڑکی میرے کال پر کس کر دیگا پلیس فیدری پلیس ادھر ہی دیکھو مجھے فوٹو لینے دو تو چپ کر چپ سوری سب سوری سوری تاینکس فیدری اب یہ میں ڈاکٹر سالونکے کو دیتیو ڈاکٹر تاریکا ایک منٹ جس لڑکی کے ہوت ہیں اگر وہی لڑکی خونی نکلی تو ہم کیا کریں گے سر یہ ہے وہ پرند یہ وہی پرند ہے جو فریدی کے گال پہ تا یس سر فریدی سمجھ بھی نہیں ہے کہاں کھاں پھاسا لیتے ہو آپ نے آپ کو موسیقی موسیقی فینٹسٹیک دیکھیں کون ہے فلاٹ نمبر کیا ہے اوہ تو یہ ہے موسیقی 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 سچ بولتی ہو یا اور ایک لگاؤں میں شیکر سے بہت تیار کرتی تھی کیا کچھ نہیں کیا میرے اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پوری طرح بدل دیا لیکن اس نے کبھی میری قدر نہیں کی اس نے میرا استعمال کیا اس نے طلاق کے بعد مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر مجھے اکانشاہ کے بارے میں پتا چلا میں نے شیکر اور اکانشاہ کا پیچھا کیا اور تب مجھے اس کے اس گھر کے بارے میں پتا چلا تب میں نے شیکر کے سامنے والا گھر کری تھا تاکہ اس کی حرکتوں پہ نظر رکھ سکو اس رات اکانشاہ کے جانے کے بعد میں نے شیکر کو اکانشاہ سے رشتہ توڑنے کو کہا تو وہ مجھ پہ ہزنے لگا میں نے تب ہی شیکر کو جان سے بارنے کی سوچ لی اور اکلے دن میں شیکر کے فلم سیٹ پہ پہنچ گئی وات میرا کولا لانا تو وہ زہر شیکر کے لیے تھا اکانشا بیچاری تو بے بجے ماری گے جی میں نے سجھے کہ شاید اکانشا کے مرنے کی بار میں شیکر کو واپس پاسکوں اسی لئے اس رات پہ شکر کو ملے گئی شکر مجھے کانکشا کے بار میں پتا چلا سن کر بہت دکھ ہوا مجھے اکیلا چھوڑ دو جاؤ یہاں سے پلیس میں اپنا پیار میں اپنا سب کچھ خو چکا ہوں میں اکانکشا سے بہت پیار کرتا تھا لیکن شکر میری بات تو سنو میں نے کہا نہ مجھے اکیلا چھوڑ دو چھوڑ دو موسیقی 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 مگر تمہاری گوٹ بائی کس نے تمہیں تمہارے انجام تک پہنچائی دیا موسیقی 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 موسیقی